اسلام علیکم جی آخر عمران خان عالمی طاقتوں کو اتنا برا کیوں لگتا ہے جب آپ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے ایک ہوا جی اسامہ بن نادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹراز میں شہید کر دیا تو آپ برے تو لگیں گے جب آپ یو این کے انٹرنیشنلی فورم پر کھڑے ہو کر اسلام کی بات کریں گے حضور کی عزت اور ناموس کی بات کریں گے تو آپ برے تو لگیں گے جب آپ اتنا صاف انکار کریں گے کہ جس انکار کی عالمی طاقتوں کو سننے کی بلکل عادت نہیں ہے جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یسر یسر کہیں گے بلکہ یسر تو بہت چھوٹی بات ہے ہمارے سابق حکمران تو ائرپورٹ پر پبلک کے بیچ میں اپنی پتلون بھی اتارنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے جب آپ ایسے ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو آپ برے تو لگیں گے اور جب آپ افغانستان میں لگائی ہوئی آگ کو بجھائیں گے سیز فائر کروائیں گے تالبان اور تاجکستان کے درمیان تو آپ برے تو لگیں گے کہ آپ سالوں کی محنت پر پانی پھیریں گے ملینز آف ڈالرز کی محنت پر پانی پھیریں گے تمام اسلامی ممالک کو ایک دوسرے سے لڑوا کے رکھا گیا آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے اوائی سی کا اجلاس نہ صرف کریں گے بلکہ اپنے ملک میں سب کو بلا کر یہاں پر اجلاس کریں گے اور اجلاس میں یہ کہیں گے کہ ہم مصطفیٰوی ہیں اسلامفوبیا کی قرارداد پیش کریں گے نہ صرف پیش کریں گے بلکہ اس کو منظور بھی کروالیں گے تو آپ برے تو لگیں گے اور ان دی اینڈ سالوں سے جس قوم کو ان کے نظریے سے دور رکھا ہوا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لایلہ علیہ اللہ جب آپ اس بات کو بار بار دہرائیں گے لا الہ الا اللہ there is no god but one نیچنل انٹرنیشنل ہر فارم پر یہ بات کریں گے تو آپ برے تو لگیں گے تو خان صاحب یہ آپ کی ساری برائیاں تھی جو being a student میں نے observe کی اور میں نے ضروری سمجھا لوگوں تک ضرور پہنچاؤں کہ یہ برائیاں آپ کے اندر ہیں اور جب تک آپ کے اندر یہ برائیاں رہیں گی تو no confidence بھی ہوگا سب کچھ ہوگا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ